اسلام علیکم فرینڈ ڈیجا ویس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یوکی امنیسٹی کے حوالے سے خاص طور پر ایمیگرینٹس کے لیے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آ رہی ہے ایمیگرینٹس کے لیے امنیسٹی کب تک اوپن ہو سکتی ہے اس حوالے سے ایک اورگنیزیشن کی جانب سے ریپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹائم ڈوریشن تک اگر امنیسٹی کو اوپن نہ کیا گیا تو پھر کافی بڑا کریسج یوکے میں آ سکتا ہے اس ریپورٹ کو حکومت کے آگے پیش کیا گیا ہے تو بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرین اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یہ یوکے میں ایک کافی بڑی اورگنیزیشن ہے اس کی جانب سے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا گیا ہے گورنمنٹ کو ریپورٹ درج کی گئی ہے یعنی کہ ایک ریپورٹ دی گئی ہے گورنمنٹ کو جس میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہماری یہ بنیادی حقوق اور ضروریات جو امیگرینٹس کی ہیں ان کو جلد از جلد پورا کیا جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکے میں اس ٹائم پر جو کرائیسز اور اکنوم اور فینینشلی جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے بنی ہوئی ہے ورکرز کی شارٹیج کی وجہ سے بنی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی تداد میں جو کہ یوکے میں امیگرینٹس موجود ہیں ان کو لیگل سٹیٹس دے کر یہاں سے یہ ورکرز کو ہائر کر کے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں تو اس شارٹیج کو دور کیا جا سکتا ہے اس سے ہمیں گورنمنٹ کو بھی کافی زیادہ ٹیکس مصول ہوگا جس سے گورنمنٹ کی ایکنومکلی اور فین فینینشلی کنڈیشن بھی بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی بڑی تداد میں یوکے میں امیگرینٹس موجود ہیں ان کو لیگل سٹیٹس بھی مل جائے گا اور وہ بنیادی حقوق سے محروم بھی نہیں ہوں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکے میں موجود اتنی بڑی تداد میں جو امیگرینٹس موجود ہیں خاص طور پر اپنی فیملیز اور کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں وہ کب سے اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تمام تر بنیادی حقوق دیے جائیں کافی عرصے سے ہم یہاں پر رہے ہیں کافی زیادہ امیگرینٹس ایسے ہیں جو کہ دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ سال سے یوکے میں ہی رہے ہیں اور ان کو کافی عرصے ہو چکا ہے کافی لانگ پیریڈ لانگ ٹائم ہو چکا ہے جس کے بعد وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے آوازیں بلند کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ یوکے کا لا ہے اور یوکے کے لا کے مطابق ان کو لیگل سٹیٹس آپ دے دینا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سال کے اندر اندر امیگرینٹس کی تداد روز بروز بڑھتی رہے گی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسا کہ ابھی تک یہ جو لانگ پیریڈ ٹائم چل رہا ہے جو کہ بھی سال کا کافی زیادہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے ہمیں اسے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تو فرنڈ یہ ایک بڑی اور تازترین ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے حکومت کو ایک بار پھر سے پریشرائز اورگنیزیشن کی جانب سے کیا گیا ہے لیٹر جاری کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کیا رییکشن نکل کر سامنے آتا ہے برحال یہ ایک امیگرینٹس کے لیے ایک بار پھر سے گوڈ نیوز جو کہ امنیسٹری سے متعلق آواز بلند کی گئی ہے آنے والے دنوں میں معلوم پڑے گا کہ گورنمنٹ کیا اس سے متعلق سٹیپ اٹھاتی ہے برحال یہ ایک تازترین ریپورٹ تھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا امیگرینٹس کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پسند ہے ہی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ